میری دادی ایک اتحاس تیری آ جائے ڈھائی کھڑی میں سناؤنی کھڑا ہو ذرا آ لینے دے تیرے جندے کو دیکھیں دربڑی جڑتی تجھے کچھے کو نمک لگا کے کھاؤں ہاتھ میں چوتی پکڑے میرے پیچھے دورتی میری دادی اکثر ایسی ہی شلوک بانی پڑتی اور بیچ بیچ میں رہاؤ کا کم ہی استعمال کرتی گلی محلے کے لوگ اس جیسی روز ہونے والی کھٹنا کو دیکھنے کے لیے پلوں میں آجھوڑ دے جٹوں کا بہت سا گزر ہمارے گھر کے آگے ہی سے تھا اور ہے چل چھوڑ بڑھیا منڈا نا سمجھ ہے یہ بات کوئی جنان جھجک کر ہی کرتا کہ کہیں اس کی شامت نہ آ جائے وہ اس پر اور بھڑک کی کہتی لوگوں کے نیانے سکول سے دو دو گلاس دودھ کے لے آمیں اور یہ ٹٹ پینا جیسا تھا ویسے ہی ڈول آیا آوے تو سہی اس کی بوٹیا نہ کر کر کے کھائیں ہوں تو اور رمبے کے لڑکے کو جتنا جنڈیے اتنا ہی تھوڑا وہ اپنا پاٹ جاری رکھتی ہوئی واپس گھر کو لوٹ پڑتی ان دنوں میں سوکھے دودھ کے ڈبے آتے تھے اور ان کو سکول کے وہڑے میں ہی بلٹوہے یا دیگ میں پانی ڈال کے اُبالا جاتا تھا پھر چھوٹے شاگردوں کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا قریب نے آنے یہ دودھ گھروں کو چائے کے لیے لے جاتے تھے میں تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کا چکر لگا کے پھر آ جاتا پر اس کا پارہ آسانی سے نیچے نہ آتا ایک بار کسی بات پر خفا ہو کے اس نے پیتل کا گلاس دے مارا جو نیفے سے اوپر میرے ننگے پیٹ پر لگا ساتھ ہی گول دائرے میں گلاس کے ٹکڑے چھپ گئے جس کے نشان کئی سال تک پڑے رہے وہ اپنی کمیز کے کھیسے میں گڑ رکھتی میں پاس بیٹھا جلدی سے گڑ کی پیسی نکالتا اور پھر باہر کو کھسک کے گچیاں کٹ کٹ کے کھاتا جب دادی سر میں ہوتی تو ہمارے ساتھ موق بھری باتیں کرتی میں لارڈ سے اس کے ماس لٹکتے ڈولوں کو باری باری پکڑتا جو میرے چھوٹے ہاتھوں میں نہ آتے میں کمزور سے جسم کو دیکھتا اور کہتا ماں تھوڑا سا ماس مجھے بھی دے دے نجھ ہونے آن کھایا پیا کر اور ویسے کیسے لے چڑ جائیں وہ خوشی سے اچھل کے مت دیتی اتنے میں ہمارے گھر پچھوڑے رہنے والے تر کھانوں کی کوئی وہٹی آ جاتی مائی گھر میں آنا ذرا ہم سمجھ جاتے کہ کیا کام ہے کبھی کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی میں مرگی کی دونوں ڈانگیں پکڑ کے الٹی لٹکا کے لے آتا مستریوں نے انڈے بیچنے کے لیے مرگیاں رکھی ہوئی تھی جب کوئی مرگی بیمار ہوتی یا مر جاتی وہ ہمیں بلا کے اٹھوا دیتے ایک دن دادی نے مجھے کاٹنے کے لیے کہا بھائیہ گھاس چارے کے لیے ابھی گھر سے نکلا ہی تھا میں نے فرما بردار بیٹے کی طرح گنے چھیلنے والی درانتی اٹھائی اور بہڑے میں کھرلی والی دیوار کے پاس کھڑی چرپائی کے پائے پر رکھ کے کاٹنے لگا مرگی کا دھڑ میرے بائیں ہاتھ میں تھا میں نے دو تین بار درانتی ماری پر اس کی گردن الگ نہ ہوئی تھوڑی دور پہ بیٹھی دادی اوائی توائی بولنے لگی پھڑکی پینا بڑھا پیل ہو گیا تو اب بھی باز پھر کیا تھا اس کے ایک اشارے سے میں نے بائیں ہاتھ سے مرگی کی گردن پکڑی اور داہنے پیر تلے دھڑ داب لیا ایک ہی درانتی ماری تو اس کا گھاٹا ادھر گیا جھٹ پٹے کے سمیں کی اس حرکت سے میرا من محسوسہ گیا کافی گئی رات تک مجھے نین نہ آئی آنکھوں کے سامنے گردن دھڑ اور اس کے پھڑکنے کا منظر گھونتا رہا میں ڈرتا ہوا من ہی من میں رب کا دھیان کرنے لگا بڑا بھائی میرے پاس لیٹا بے ست سویا ہوا تھا پتہ نہیں مجھے پھر کب نہیں دائی دادی کسی افسوس سے اچانک بات چڑھتی ٹٹ پینا پاکستان ہندوستان کیا بنا کھانے پینے کی وہ باتیں ہی نہ رہی راستگو کے مسلمان سر پر گوشت کے بھرے ٹوکرے رکھ کے بیچنے کو لاتے تھے جیسے شہروں میں کیلے سے بیچتے ہیں رج رج کے کھایا جاتا تھا تمہیں ان باتوں کا کیا پتا جب نوکروں کا ویڑا بیمار ہو کے اچانک مرا تھا بڑا موٹا دگڑا تھا سارے گھروں نے اس کا گوشت تکڑی سے بانٹا ٹوٹ پینے نے آخر میں بھڑتو ڈال دیا کہ ہمیں پچھلے پڑوں کا گوشت کیوں نہیں دیا وہ اس طرح کی یادیں تازہ کرتی جو میرے چیتوں میں کہری اترتی جاتی پہلے کھانے کو انر کہاں ملتا تھا زمینداروں کے ہاں باجرہ ڈنگنے جاتے تھے چھٹے سو کھانے کوٹنے چھڑنے پیسنے پھر کہیں جا کے روٹی کھانی گوشت کے شوربے کے ساتھ بڑا سہنا لگتا تھا جاڑوں میں بطیرے پشو مرتے تھے گوشت سکھا کے رکھ لیا جاتا ہڈیاں سکھا کے کوٹھی کے اوپر یا پھر چھت کی کڑیوں سے ٹانگ دیتے تھے دادی اپنی زندگی کا جیسے اور باب شروع کر لیتی جسے کبھی وہ چاہت سے اور کبھی مسوسے مند سے لگاتار سناتی میں اب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا ہم نے فاکے چاہے بطیرے کاٹے پر میری صورت میں مرے جانوروں کا ماس کبھی گھر میں نہیں لیا گیا تھا سو اسی وجہ سے دادی کی ایسی باتوں میں دلچسپی اور بڑھنے لگی تھی حملوں سے کچھ عرصہ پہلے ساری جمحالی کے گھروں میں جانوروں کی چربی کے پیپے بھرے رہتے تھے سب اسے گھی کی طرح برکتے تھے تڑکہ لگاتے تھے روٹیاں چپڑتے تھے دادی بتاتی میری حیرت کی حدیں بند توڑ ڈالتی میں ماحول کو ڈھپاں بنائے رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا کہ دادی کو کسی طرح غصہ نہ آئے ان دنوں سرسوں یا مٹی کے تیل کے دیئے کون جلاتا تھا ہمارے گھر چربی کے دیئے جلتے تھے پاس بیٹھا پڑوسی خوشیاں دادی کے حلفیاں بیان کی تصدیق کرتے اور ایک ایک بات باریکی کے ساتھ بتانے کا جتن کرتے ہوئے کہتا تو اپنے بھائیے سے پوچھ لے یہ چھجو، ٹھیرو، ساکھی، شیہاں، میہاں پکھیر ہو رہاں سارے ماس کھاتے تھے خوشیاں بنتا ہو رہاں تو ابھی پشوں کے پڑوں کا ماس کھال اتاتے وقت لے آتے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں بھوک پور سے پکرے کا گوشت لائے ہیں بھائیے نے خوشیاں کے جانے کے بعد بتایا بیمار ہو کے مرے جانوروں کا ماس کھانے کی گھٹنائیں سن کے دل ڈوب سا جاتا جنگلی جانوروں اور دوسرے پشوں کا شکار کر کے تو راجِ مہراجِ ماس کھاتے رہے ہیں قدیم انسان کا جیون ہی جنگل اور جنگلی جانداروں پر نربھر رہا ہے سبھیتہ کی ترقی کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ہمارے لوگ ان حالات میں رہنے کے لیے مجبور ہیں مجھے اپنے دیس کی ازادی سبھیتہ اور سنسکریتی پر سوالیاں نشان لگتے محسوس ہوتے میں نے خوش سنبھالنے سے لے کے دادی کو کبھی تنکہ توڑ کے دھورا کرتے نہ دیکھا پر وہ اپنی اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بدخوئی ضرور کرتی گنجریاں دوپہر تک سوتے سے نہیں اٹھتی اس وقت تو ہم دس سر آٹا پیس لیتے تھے خراس پہ ہمارا آٹا کون پیستا تھا وہ اپنے جھگے شلوار کو آپ ہی ٹانکہ لگا لیتی اپنے کپڑے خود تھو لیتی جیڑ ساڑھ میں گرمی بہت مانتی ان دنوں وہ اپنے دوپٹے کو ایسی جگت سے تنکہ گرد لپیٹ تھی کہ وہ ساڑھی میں بدل جاتا اپنے سمیں دوران وہ پینڈ میں سب سے بڑی عمر کی تھی پر جب کوئی سیانہ بندہ اس کے پاس کھڑا ہو کے حال چال پوچھتا تو وہ سر پہ دوپٹہ اچھی طرح سوار کے لے لیتی اندر باہر کہیں بھی جاتی دب کی پنکی اس کے ہاتھ میں رہتی جادوں میں وہ بہت سے یا گرم کپڑے نہ پہنتی میرے بھائیے کی بنی ہوئی خانے دار کھے سپنے اوپر اڑتی اور پیروں میں دھوڑی کی جوتی رکھتی بیچ بھار میرے پلسیہ تائے کی اتاری ہوئی خاک کی جرسی پہن لیتی دادی میری ماں کو ٹوکا ٹاکی کرتی جب بھرے جاڑے میں ہمارے نہانے کے لیے وہ پانی کے پتیلے گرم کرتی وہ کہتی نہ سارا اندھن پانی تتہ کرنے پا لگا دینا ہے دو گھنٹے دھوپ میں پڑا رہنے دیتی گرمی ہو یا جاڑا دادی تو پہر کو نہاتی اس کے لیے پانی کی بالٹی وہڑے میں دھوپ آتے ہی رکھتی جاتی وہ اور میری ماں وہڑے کے بیچ کھلے کھرے میں چار پائی پہلوں کے بل کھڑی کر کے اوپر کوئی کپڑا پردے کے طور پر ڈال کے نہا لیتی ہم سب جنے رات کو وہیں پشاپ کرتے اس کھلے شان ستھان سے پشاپ کی بو آتی ہی رہتی چاہے چکی کے پار زمین کھوڑ کے اس کے برابر ٹکا دی گئے تھے ماں جب کپڑے دھونے کے سابون سے ہمیں نہلاتی تو دادی پھر اپنا وہی راک شروع کر لیتی سابونوں سے نہلانے لگی ہے آ گئی بڑی راجوارے کی تھی ہم تو چلے کپڑے رہ سے دھو لیتے تھے سر لسی دہی سے دھن جاتا تھا اب نئے لوگوں کی طبعہ کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ سن کے بھی ماں چپ رہتی وہ اس کے کرخت صبحوں سے یوں ڈرتی جیسے دھنکی سے کبھا بات کیا میری ماں نہ دادی کے سامنے کو سکتی اور نہ ہی اس کے حکم کے آگے بحث کرتی کئی بار لگتا جیسے اس کی زبان کہیں غائب ہو گئی ہو کبھی کبھی پنٹ کی کوئی جٹی دادی سے جلدی سے کہتی ہرو گھر پہ آنا سرہ وہ بینا کسی ہیل حجت کے اپنی لاتھی پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی پلوں میں انہی پیروں لوٹ آتی اس کے گورے نچوف چہرے کی چھوڑیاں سمندری لہروں جیسی لگتی وہ چوکٹ لانگتی تو الٹے داؤ ہرے رنگ کی زمین میں دبی بوتلوں پر پرانے خسر کھائے دروازے کی چھیتیاں بنا کے چین چین کے اندر کی طرح گھوم جاتی جیسے کوئی نیانہ ایڑی کے بل سندولن بنا کے گھومتا ہے وہ حکم کرتی کہاں سارا ولیدہ مر گیا چارپائی ڈالو ہم میں سے کوئی جنہ پھرتی سے عمل کرتا وہ جیسے کسی خاص کامیابی کے نتیجے کے طور پر خوشی کی رو میں اپنے تپٹے یا کسی کپڑے میں لائے روچیوں کے ٹکڑے تیزی سے سوکھنے کے لیے ڈالنے لگ جاتی یہ ٹکڑے بیعہ کڑمائی یا پاٹھ کے بھوک کے بعد کی بچ کچھ ہوتے جب انہیں گڑ پانی میں بھگویا جاتا تو مو سے نہ چھوڑتے کئی بار انہیں گنوں کے رس کی آخری پت کے کڑاہے کی دھون میں بھگویا جاتا مہک سے ہی مو میں پانی بھر جاتا سوات کا کھانے پر ہی پتہ چلتا میری دادی کبھی گردوارے نہ گئی جبکہ ہمارے کھر اور گردوارے کے بیچ میں ایک گلی ہی پڑتی تھی ہاں جب پرساتوں میں امس لگ جاتی تو جھٹ خواجہ فزر کا دلیا دیتے ہمارے محلے کا جاگر جوکیدار ہوکا دیتا گردوارے سے سارے جنے دلیا لیا بھائی لیا بھائی کو وہ کھینچ کے لمبی آواز میں کہتا ہوا آگے چلتا جاتا وہ اپنی دھالی جھٹ پھر والا دی پھر اس میں دیسی کھی ڈال کے کھاتی ویسے سنکرات کو کبھی پرشاد لینے نہ گئی نہ کبھی کتھا کرتن سنا اور نہ ہی کبھی کسی خان کا پہ دیا جلایا دیوالی پہ بھی کبھی دیے نہ جلائے اسے دھری ریتوں کو دکھاوے کے طور پر پالنے کا شوق نہیں تھا ہم سے الٹا کہتی بندہ دسوں ناخنوں کی کمائی کرے نندہ جگلی نہ کرے نیک نیت کو مرادیں اور بھلا رب کو آگ لگانی ہے اب اس کے دیدوں کی جوت پہلے جیسی نہ رہی بندہ پہچاننے کے لیے وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھپرسہ بنا لیتی کئی سال ہوئے اس کی بائیں آنکھ کا آپریشن ہوا تو اس کے اوپر ہری پٹی بندی پر وہ تب بھی ٹک کے نہ بیٹھی اس نے اپنا پھیرا طورہ برقرار رکھا اتنا فرق ضرور پڑ گیا تھا کہ وہ ہاتھ میں سونٹا پکے طور پر ہی رکھنے لگی تھی گھر میں روب اور باہر دب دبا لگاتار قائم تھا جب کوئی کوئی نیانہ اسے چڑھانے کے لیے کروت کرتا تو وہ ٹوٹ کے پڑتی کیڑی جائیاں وڈی دا اپنی ماں کے آگے جا کے کوکے مار حرام دیا جب پنٹ کی کوئی چٹی یا اور کوئی تیویں اس کے پاس سے بینا بلائی گزرتی تو اس کی بول بانے کا سر موچا ہو جاتا پتہ نہیں کونسی یارہ پٹی ہنکار سے پرے پرے سے لنگ گئی ہے پیپل تلے بیٹھی تاش کے کھلاڑیوں کی ٹولیوں بارہ ٹاہنی یا بنتے کھیلتے نیانے سیانوں کی نظریں ایک دم دادی کی چار پائی پر مرکوز ہو جاتی وہ بات کا ماجرہ جاننے کے لئے شوق سے دیکھتے رہتے یہ کون تھی کنجری وہ جھونگے کی طرح گزر گئی زنانی کا آگا پی چھٹے دولتی پاس بیٹھے یا پاس سے گزرتے کھستے بندے سے خصے سے پوچھ پردال کرتی یوں جو کوئی اسے بینا بلائی گزرتی اس کے پیچھے پر جاتی وہ اولانے دیتی تانوں مہنوں پر ادھر آتی صلح تب ہی ہوتی جب کھیت سے لوڑتی ہوئی ایک طرح اپنا غلطی کا احساس نہ کر لیتی مجھے بڑی جلدی تھی ماں یہ لے تتہ تتہ گڑ بیلنے سے نکلا ہوا اسے بیٹھے بیٹھے رس گڑ ساگ مکھن اور گنے مل جاتے ان چیزوں میں سے وہ تھوڑا ہمیں اور تھوڑا اپنے دوسرے پوتوں پوتیوں کو دے دیتی ماں پیری پینیاں کوئی اور جاتی ہوئی گزرتے ہوئے کہتی یہ سن کے اچھاڑ پڑ جاتی گروہ بھلا کرے وہ کسی کسی کو دعاوں کی چھڑی لگا دیتی وہ کئیوں کی صفتوں کے پل بانتی نہ تھکتی اور کہتی ہاں گنگی کی پوت پہو کل اندر ہوئی گجر سنگھ کی لال مہنی ہوئی بینا بھلائی نہیں گزرتی میرے لئے اچھی ہیں بھتیرہ آدھر مان کرتی ہیں یوں کہیے کئی گھر اسے پیروں کی طرح مانتے دن دیوہار پر کچھ کھانے کو دے جاتے لوہڑی کے اگلے دن گرنے کے رس میں بنی چاولوں کی کھیر کئی جٹ گھروں سے آتی یہ کھانے کو ہمارا دو دو دن داؤ لگا رہتا ایسے موقعوں پر دادی مجھے بہت اچھی لگتی جب گھر میں چائے کے لئے گھڑنا ہوتا تو وہ اپنے پاس سے دو بھیلیاں دے دیتی سارا ٹبر اس کا شکر گزار ہو جاتا بیچ بچالے میری چھوٹی بوہ کرمی اپنی ماں اور میری دادی کی خیر خریت پوچھنے کے لئے چکر لگا دی وہ گھنٹوں بیٹھی باتیں کرتے ہوئے نہ تھکتی بوہ مجھے اشارہ کرتی اور خولے سے کہتی نتی کے ہاں سے کلی لیا پت میں چاہت سے ہکی میں نیا پانی ڈالتا ہکی بلانے کے لئے کبھی لمبا سوٹا کھین جاتا تو میرے موں میں پانی بھر جاتا اور اچھو لگ جاتا اندر بیچ بوہ سمجھ جاتی کہ سب کچھ تیار ہے وہ دادی سے چھپا کے ہکی پیتی تھی کیونکہ اسے اس گڑگڑ اور دھویں سے سخت نفرت تھی کبھی کبھی وہ میرے بھائیے کو پورا بلا کھہتی تیرے موں میں تو ہر وقت نلی رہتی ہے آکھ لگا پرے کر اسے اس کا گھڑک کا جاری تھا ایک دن تائی داروں اور چاچی چھننی پیپل پہ ڈالی پینک پہ جھول رہی تھی کہ دادی کو پتہ نہیں کیا سوچی انچی آواز میں دھوائی ڈالتی آئی ان نٹنیوں ڈچیوں کو یہی کام رہ گیا ہے آدمیوں کی پرواہ ہی نہیں کہ تھکے ہارے آئے ہیں بدماش کہیں کی یہ سنتے ہی پینک نیچے آگئی بھری دوپہر کا سورج جیسے ڈوبنے کے لئے بے چین ہو گیا چہروں پہ چڑھی لالی پھیکی پڑ گئی تماش بین کھزکنے لگے وہ ابھی ڈگ بھردی آگے بھڑی رہی تھی یہ ساری بھیڑ دتر دتر ہو گئی دادی سے تائی داروں کی بنتی بھی بہت تھی تائی دال سبسی کو تڑکہ لگاتی تو ارد گرد کے کئی گھروں میں خبر ہو جاتی کہ اس نے آج کیا پھونا ہے دادی کو اس کا دسوندہ اپنے آپ پہنچ جاتا تائی گھوراں تین دیورانیاں جٹھانیاں تھی جب مکانے یا ملنے ملانے جاتی تو کنجیاں دادی کو پکڑا جاتی وہ خوش ہو کے رستہ چلتیوں کو سنا کے کہتی یہ چندہ سنگھ کی بہویں کہیں جانا ہو مجھے کنجیاں سنبھال جاتی ہیں میرا چونہ تین دن کارتے رہو تو ختم نہ ہو میری بہویں مجھے پوچھتی ہی نہیں ایک بار اس کی تائی کے ساتھ تو تو میں میں ہو گئی تب تائی ادھم سنگھ جسے سارے پنڈ والے کہتے تھے مر گیا ہے وہ گھوڑی والے بکر سنگھ کے ساتھ گڑا چلائے کرتا تھا دادی نے اپنا ہی لہور ڈالا ہوا تھا تائی نے رستے میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تو انہیں پنڈ کی کتنی ہی رنڈیاں کر دی پر تو خود رنڈی ہو کے بھی رنڈی نہ ہوئی کٹاروں جیسے ان لفظوں کو سن کے سارے شرمندہ ہو گئے تجھے جاتھ بھول گئی جب میں بھی آئی آئی تھی تب تیرا سہرہ بیس و بھیار کو جانگیاں اتار کے ننگا دھرنگا دھڑنگے لگاتا پھرتا تھا آگئی مجھ سے آڑھا لگانے سین تلواز کہیں کی تائی آگے سے ہستی اور بات آئی گئی ہو گئی مجھے یاد ہے پنٹ کے کئی بزرگ جٹ بیاہوں کارچوں کے سلسلے میں میری دادی سے سلاح لینے آیا کرتے تھے وہ جیسے کہتی ویسے ہی سارے کارش نبیڑے جاتے وہ کسی بزرگ جٹ کے آنے پہ کبھی بھی اپنی چارپائی سے نہیں اٹھتی تھی جیسے میرا تایا تامہ جٹ کو چارپائی پہ بٹھا کے خود زبین پہ بیٹھ جاتا تھا ان دونوں صورتوں میں مجھے جاتوں کے گھڑے بھرتے دکھائی دیتے آدھر صدقار کی ایک مثال قائم ہوتی تھی جب بھائی اتائے ہو رہا جٹوں کے گھر جاتے تو انہیں کوئی برابر تو کیا یوں ہی بیٹھنے کیلئے نہ کہتا یہ خیال سوچوں کا لمبا رستہ بن جاتا پر دادی کی مجھے وہ گھٹا کبھی نہیں بھولی جن دنوں میں می نہیں پڑھ رہا تھا اور امس کا کہر لگا دار جاری تھا پنٹ کی تیویاں پانی میں گوہا مٹی ملا کے اندر دیرتا کو رجھانے کے لیے آپس میں ہولی کھیل رہی تھی نوبیوں کی سیبوں نے دادی پہ اس کھول کی بالٹی انڈیل دی ساتھ ہی دادی کا اکھنٹ ریلا شروع ہو گیا جدھیوں کہیں کی چوغل جیسی کچھ تو میرے دھولے جھاٹے کی شرم کر لیتی بچہ پٹنی وہ نسنگ ہو کے گھالیاں دیتی اس کے گھر تک گئی پھر انہی پیروں لوٹ آئی کیونکہ اس سے متھا لگانے والا کوئی نہیں تھا مسئلہ تب ہی ختم ہوا جب اس نے گھر آکے دادی سے معافی مانگی اس دوران وہ تین نہی نے ہمارے گھر کے آگے سے نہ لانگی جہاں سے اس کا روز کا آنا جانا تھا دادی کا کڑھب صفحاؤ اس کی بڑی عمر میں بھی نہیں بتلا تھا ہم گھر والے سب سوچتے تھے کہ دادی کے کپڑے میری ماں دھویا کرے پوچھنے پہ پہلے دادی اکھڑی کلھاڑی کی طرح پڑتی مجھے نہیں کسی کا محتاج ہونا اس سے اچھا تو رب پردہ دے دے اس کی یاداش تب ہی اچھی تھی جب ہم اس کی باتیں غور سے سنتے تو وہ کئی پرانے قصے چھیڑ دیتی آج والیوں کو دو قدم چلنا بھاری ہے میں چل کے لاہور تک چلی جاتی تھی انگریزوں کے راج کی بات چلتی تو وہ مہارانی علیزبت دوم کے بارے میں چھٹ افسرہ کرتی رنڈی ابھی کل تو ملکہ بنی ہے جاج بنجم اور ایڈورڈ کے ناموں کے سکھوں کے بارے میں میں نے پہلی بار اسی سے سنا دادی کی صحت دن بدین دہتی ہوئی کلوں کی چوٹیوں کی طرح بڑھنے لگی مگر اس کے کھانے پینے میں زیادہ فرق نہ پڑا لسی، گنے کراس، میل، ساکھ، مکھن مکھئی کی روٹی پہلے کی طرح کھاتی پیتی کبھی وہ کوئلے میں اور کبھی مکھئی کی روٹی پہ ساکھ رکھ کے اس کے اوپر ایک توہ سا بنا کے مکھن رکھ لیتی مکھن نہ ہوتا تو دہی ڈال لیتی روٹی کھانے سے پہلے روٹی کا چھوٹا چھوٹا چورا کرتی اور چڑیوں کے چوگے کے طور پہ ڈالتی بیس تیس چڑیاں اس کے پاس چار پائی پہ را بیٹھتی یہ منظر دل کو پگھلا ڈالنے والا ہوتا آخری عمر میں ایک تو کتے اس کے پکے سنگی ساتھی بن گئے اور پھر اس کا گھڑک کا پہلے والا نہ رہا نیانے اس کے پاس سے کوکے مارتے سیٹھیاں بجاتے گزر جاتے جو کوئی نیانہ سیانہ تنس کرتا تو کہتی رب کرے تیرے بھی ایسے دن آئیں دادی کے بدلے سور پہ حیرت ہوتی کہ اب اس کی پہلے کی طرح نہیں چلتی مجھے اس کی ماس کھانے سے سمبھگ کو کچھ اور گالیاں جاد آتی جو وہ اکثر مجھے اور دوسرے شرارتی نیانوں کو دیتی تھی جو اس قسم کی تھی تیرا کیمہ بنا کے کھاؤں تیرا کلیجہ نکال کے کھاؤں تیرا گوشت بنا کے کھاؤں تیرا بھرتا بنا کے کھاؤں تیری جیب نکال کے کھاؤں تیرے رکڑے نکال کے کھاؤں اس کے چرپائی پکڑ لینے پہ میرے ماں کو جذباتی سا مہجاگ اٹھا وہ ہم سے کہتی ہماری ماں جیسی گھر گھر تھوڑی پیدا ہوتی ہیں پینتالیس پچاس سال رنڈاپا کٹا نیانے پالے بیاہے مجال ہے کسی کی ذرہ بھی مانی ہو گھر میں باتیں ہونے لگی پتہ نہیں ماں نے جاڑے نکالنے ہیں یا نہیں ماں سو سال کے لگ بھگ ہوگی نہیں تو دو چار سال کم ہوگی جاڑوں میں دادی کی چرپائی پچھلی کوٹھڑی میں ہوتی اور وہیں جانور بھی بنتے تھے دن کے وقت اس کی چرپائی بہڑے میں دھوپ میں پچھا دی جاتی پنٹ کے کئی سیانے تیویاں بندے اس کی چرپائی کے پاس آکے سلح دیتے ہرو رب رب کیا کر جاڑا گزر گیا گھر میں آ گئی کنک کی کٹائی شروع ہو گئی بھائیہ اور میرے تائیوں کے بیٹے باتیں کرتے کہیں کٹائی میں ہی ماں وہ چرپائی پر پڑی رہتی اس کا کپڑا لطا دھوکے میری ماں اس کو پہناتی اسے نیانوں کی طرح سوارتی بال بناتی لوگ میری ماں کو سراحتے ہوئے کہتے بھائی سے وہ نہیں ریساں تیریاں بہ تیری ٹہل سیوا کرتی ہے رب تیرے بھی دن پھیرے گا دادی کا میری ماں کی طرف رویہ نرم ہو گیا اس کی زبان پہ دعائیں آنے لگی رب تجھے تیرے پوتوں کو بہت دے تیری اولاد اچھی کرے تیری اولاد اچھی ہے میں نہ دیکھوں پر تیرا راج بھاگ جگ دیکھے گا ان دنوں میں وہ مت دینے والی باتیں کرنے لگی اتنے میں پنٹ کا کوئی بندہ یا تیمی آکے کہتی ہرو رب رب کیا کر سرتی رب کی طرف لگا سرا جلدی چھٹکارہ ہو چاوے گا بتیری آگ لگاتی ہوں بچہ پیٹے کو نہیں آتی تو میں کیا کروں وہ اپنے پوپلے موں سے یہی ایک جواب دیتی اس کے آخری دنوں میں جب چمچے سے کچھ کھلاتے تو اس کے موں میں نئے اگے دانت رڑکتے ماں بتا کیا چیز کھانے کو تیرا جی کرتا ایک دن ہم نے پوچھا اس نے صاف لفظوں میں دو ٹوک کہا گوشت کا شوربہ بھائیہ شام کو بکرے کا ماس خرید لیا رات کو ایک کولی شوربے کی بھر کے دادی کو دی اس نے اپنے ہاتھوں سے کنک کی روٹی شوربے سے کھائی اگلے دن دادی سنبھل گئی اس نے میری ماں سے بہت باتیں کی پر یہ دن دو میئی انیس سو چھہتر اس کے سانسوں کا آخری دن ثابت ہوا آدھا پنڈ اکھٹا ہو گیا اس کی مردہ دے کے پاس اس کے صفتیں ہونے لگی کنگن جیسی کڑکتی تھی ہرو رنڈاپا عزت سے کاتا واہ کرو چھوٹ نہ بلوائے انگریزوں کو ماس گرتا تھا اس کا رنگ روپ دھرم نال بڑی جھبے والی تھی بڑیا مجھے لگا تائی تارو جیسے اسے شردھانجلی بھیٹ کر رہی ہو میری ماں رو رہی تھی ہم مسوسے گئے تھے نڑوے کے پیچھے لوگوں کا ایک دریہ تھا جو شمشان کو چاہتے پورے رستے میں دور دور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا ارتھی پر بندے غبارے ہوا میں اوپر کو اڑ رہے تھے جیسے اس کے آتم سمان کی ہامی بھر رہی ہوں موسیقا موسیقا موسیقی